ناظرین اسلام علیکم ڈاکٹر مسلمہ رانہ آپ کی خطت میں کان کے متعلق چچ اہم ممالوماد کے ساتھ حاضر ہے کان میں بینے کے متعلق بھی بات ہم نے کی ہے کان کے بیرہ پان کے لئے بھی بات گیا لیکن کانوں میں جو ترہ ترہ کی آوازیں آج کل میں دیکھنا ہوں خاص طور پر جب سے یہ دو تین سال میں پچھلے میں میں نے دیکھا ہے اس کے بریض بڑھ گئے ہیں بریض اکثر بتاتے ہیں کہ ہمارے کان میں رات کو خاص طور پر سکتے ہیں جب بالکل سکون ہوتا ہے تو ہم بے سکون ہو جاتے ہیں دن کے وقت تو شور شراب ہوتا ہے ٹی وی چاہ رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ رات کو تنہائی میں جاتے ہیں سونا تو ٹان ٹان ٹین ٹین ویسل کی آواز جیسے بھنڈا بولتا ہے جیسے کیتری ہی ہوتی نہیں اس میں سے جب پانی گوائر کرتا ہے اس کی جو شو شو کی آواز ہے شو شو ہنکا میں پر دو مریض آئے ہیں ایک کراچی سے تھا دوسرا ہمدید جو تھا ہمارے پر سکھر سے تھا بڑی بڑی دوسرے ہاتھ ہیں میرے پاس مرکمیر بانی سے ہم لوگوں نے لوگوں کو بتایا اب وہ کہہ رہے تھے کہ جی رات کو سونا مشکل ہو گیا اور اس مماری کو ٹانائٹس بھی کہہ سکتے ہیں یعنی لسننگ آف آن آرنائی ساؤن اس کا آرنائی سنائٹس لیکن یہ جو شو شو شا شا پتہ نہیں پتہ نہیں جیسا کراک نہیں ہوتی پتہ جب ہوا اندری چلتی ہے تو آواز ان کی رسلنگ نیپس اس کو کہتے ہیں سٹیمنگ کیٹل وہ کیٹ کیتری میں سے جو آواز آتی ہے اپنے جیسا ہی تمہیز لیں بانی کی تاکہ آپ سمجھ سکیں اس کا سب سے بڑا ٹرست ہے کہ دن کو اتنی تانگی کرتی ہے لیکن رات کو جب محول پور سکون ہو جاتا ہے بندہ بے سکون ہو جاتا ہے اب اس کے لیے بہت بڑا ہمیں ایک چیلنج ہے جب آپ کتابوں میں تو بکھا ہوگا کہ پیشن نے اس کو لنگ لیگ دیت لیکن اب میں جب امریکہ میں گیا ہوں اندری دیکھ سکتے ہیں یو ایس اے میں نیوی آرک نے انہوں نے ٹنایٹس کلینک بنائے ہوئے ہیں ٹنایٹس ہمڈ بیلنس پلینک اب ان میں میں آپ کو زمداری سے بتاتا ہوں کہ میں نے تو بڑا ایواز اسٹونیج میں تو مرورڈ ڈی انٹی کانفرنس میں پاکستان کو ریڈیزنٹ کرنے گیا تھا یا آپ میرے آرکی بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ ڈیلی گیرز کے ساتھ پڑنا ہوئے ہیں انہوں نے ایک ماسکنگ یعنی ماسکر جس کو کرتے ہیں یعنی جس نے جا کے جیسے بچہ رو رہا ہے نہیں تو اس نے پر بمان جلی اور کان کے لیے ماسکنگ کے جو جو شور شرابا ہے اس کو ماسک کرنے کے لیے ہرنگ ایڈ جیسی ایک چیز ہے اس کو کان میں لگا دیتے ہیں اس سے دو چیزیں فیدا ہوتا ہے ایک تو اگر اس کا سننے کا مسئلہ وہ بھی حال ہو گیا ساتھ روگے یہ شانشان ٹینڈی جو اس کی زندگی اجیرن ہوئی ہوتی ہے بہت ہی یہ ٹربل سن رزیز ہے میں تفسیر میں نہیں جانا چاہتا نہ میں آپ کو درانا چاہتا ہوں کتابہ میں تو بڑا کچھ لکھا ہو گیا اس کو ہم کمفرٹیبل کر سکتے ہیں سیارٹی ایٹی پرسنٹ پیشنٹ جن کو ماسکنگ ڈوائیس کیا جاتی ہیں بروقت وہ ایزی ہو جاتے ہیں کان میں اس میں کوئی کتروں کا رول نہیں ہے کوئی دوائی کا خاص رول نہیں ہے پریکٹیکلی رول سرجری کا بھی نہیں ہے سرجری کے لیے لکھایا دون گو آر سرجری پھر وہ ماسکنگ ڈوائیس جو ہے اس کو لگا دیا جائے لیکن اس کو لگانا اہم کام نہیں ہے کھانپا دار پھائے اٹھا کے کو کان میں لگا داری اس کو اچھے دیکھے سے اس کی فریکرنسی سیٹ کرنی کان میں اس کو پراپر لپ موڑ بنا کے فٹنگ اس کی یہ پوری ایک سائنس ہے میرے پاسر پیشے تین چار سار مریزوں میں میں نے سینٹران مریز دیکھے ہیں اللہ نے ان کو شفاہ بھی دیا لیکن سو فی صاحب دنیا میں کوئی پاسیبل نہیں تو بندہ کہہ یہ کہ آپ سو فی صاحب جو صبح جیسے میں لاہور میں سے جو روڑ سے میں بیٹھا اپنے کلیننگ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کنیڑ کالیج کے سامنے بلیم گرے اتنی ٹرافک ہے روز کوئی نہ کوئی آگے کوئی در کوئی نہ کوئی روڑ سیکل کا کار کا ایکسیجن ہو سکتا ہے اور پورے لاہور میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں نکلتے ہیں ہر مدہ واپس گار رہی جاتا مجھ سے کچھ مسائل ہو جاتے ہیں ہرنڈ پرسنٹ شور تو کوئی بھی نہیں کہا جاستا لیکن ایک اچھی میں جو روشن کی کلین آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اب یہ جو شور شعبہ کانوں میں ہوتا ہے اس کا علاج ماسکن ڈیوائز سے کافی حد تک ہم نے اس کے پر قابو پایا ہے اب اللہ تعالیٰ مجھے اور حمد ہے کہ ہم لوگوں کے جو بے سکون ہے ان کو سکون میں لے ہیں یعنی اس سے پہتا تو کامیں کوئی نہیں کیا آپریشن نہیں کرنا دوہیاں میں مکھلانے دوہیاں کے اپنے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اور فر ایئرز اینڈ گئرز کیو لینی پڑتی ہیں یہ دوہیاں جو شور شرابے میں ہوتی ہیں کچھ چلتی رہی نور میں ہی ان دوائیوں کو بھی سے بیس پائچ سال سے جوز کرتے رہے لیکن اب دیکھا کہ ان کی بھی جائے اگر ہم ماسکنگ ڈوائیس لگا رہے ہیں کان میں ماسک کرتی وہ لگا ہے ایک چھوٹا سا ایک چھوٹا سا اوڑا سا اینے جتنا کوئی در لگا دیا ہے نظر بھی نہیں آتا تو بریج بردان اس کی زندگی اچھی ہو رہی رہتی ہے ورنہ کان جو ہے نہیں یہ پڑا ہمتے چیتا سے اللہ تا نے دیا ہے کان کے اندر ہی ایک ویسٹی بولر اپریٹس ہے جو بندے کو بیلنس دیتا ہے اب اس میں جو اگرپرشن پر ہوتی ہے تو بھر اٹھ کے صبح میں نہ ماشروم نہیں جا سکتا اس کو چکر آرہی کیونکہ گر پڑتا ہے کان کے دو سفنشن ہیں کان کے اوپر بہت میں نے کام کیا لیکن میرے مانے سے سب سے پہلے جب نظر بک سب سے ملا ادھر اسلام آباد میں تو میں نے انہیں یاد یہی کہا کہ کان کے اوپر کو کامی نہیں ہوگا ڈائیگناسٹک سینٹر ہی نہیں ہے ڈائیگناسٹک فیسلیٹیز انہوں نے اسی وقت ڈائیریکٹر بھی شکیا ایز ای سی ایم ایلے کہ بھی تمام چاروں ست سوبوں میں کوئیٹا پشاور کراچی لہور میں چاروں جو ہیڈگوارٹرز ہیں پنیشٹر ان میں ای 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 ڈی کے ڈائیگناسٹک سینٹر بنا دیے جائیں جہاں پر لوگ کام کر جا کے کان ٹیسٹو کرا سکے ہیں جیسے ہارٹ ہے ہارٹ کا اگر آپ کے پاس سسٹم ہے ای سی جی کے علاوہ ای سی جی تو چھوٹی جگہ میں بھی ہوتی ہے انجیوگرافی ہے سی ٹی انجیو ہے اور اس کے پاس تھیلین سکین ہے یہ تین چار ٹیسٹ وہ کے دخل کا دیکھا آگے سے سٹنڈ پڑتا ہے انجیو پلاسٹی ہوتی میں بار باری یہ بڑی اچھی چیز ہے ہمارے لہور میں بھی یہ نائنٹی میں آکے پی ای سی جب بنا ہے اور پروفیسر شہر جیاد صاحب کو کر رہت جاتا ہے تو انہوں نے یہ ساری ایک اچھی پسیلٹی بنائی میرے صاحب کی کلیگ تھے میں بھی میو اسپتال میں سسٹم پروفیسر تھا وہ صاحب تسوسیل پروفیسر تھے پروفیسر زبیر صاحب کا ڈیابی جی کا پروفیسر تھے ان کو انہوں نے بیجا یاد آدمی تھے بڑی حمد سے انہوں نے اس کو کیا آج اللہ کی میرے پانی سے ہاربندہ کہتا تھا میں سٹنڈ کو آ رہا جی میرا بائی پاس ہو گیا پہلے کہتا تھا جادو ہو گیا جی بنا بیٹھا بیٹھا ہی گزر گیا ہوتا وہ ہارٹ اٹیک تھا لیکن اس کو جادو کے چکر میں ڈال کے نہیں وہ گولوں میں کر جاتے تھے اسی طرح کانوں کے لیے پیرا پان کے لیے یا شہر کے لیے اب ہمارے پاس بہتر چیزیں ہیں کوکلیر امپرانٹ ہے جو ہم ڈیفنس میں کر سکتے ہیں کان کا پردہ ہم لگا دیتے ہیں میں لگا دیتا ہوں کان کا پردہ میں سراخ ہو بھو ٹھیک ہو جائے تھا بندی کی آواز بہتر ہو جاتی ہے تیسے نمبر پہ اگر بچے کے ایڈی نیرز ہیں نارک میں سے وہ ہم نکال دیتے ہیں جو کان میں پانی پڑھنا ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے بھو ٹھیک ہو جاتا ہے کان کے پردے میں ایک چھوٹی چی شراخ کر کے جیسے ٹیوے لگا کے پانی کھینچا جاتا ہے اس میں سے وہ گرومر ٹیوب ہوتی و لگا دیتے ہیں پانی دو تین مینوں میں خارج ہو جاتا ہے بعد میں وہ ٹیوب کو بھی نکھا دیتے اس کے ساتھ این طاقہ لگا ہوتا ہے اسی سے پکڑ کے بچے کو دوبارہ گوش کرنے کی بھی ضرورت نہیں کرتی پہلے تو خیرد دیفینیلی جب وہ لگانا تو بھوش کرنے پڑتا ہے وہ چھوٹا سراخ کر کے کان میں تو یہ مطلب میں اچھی چیزیں بتا رہا ہوں کہ آستا آستا جسے دنیا چینڈ ہوگی فتح خطابیں جو ہے کبوتروں کے ذریعے نہیں ہوتی اتبو اس میں بجارہ لے آگے ہیں اب تو ہر چیزیں ایمیل پر آگئی آپ کے پاس بڑھ سب ستینے آگئی ہیں کتنی اچھی چیز ٹکنالوجی ہیں پہلے اتنے دن بڑے موبائل تھے اب وہ چھوٹا سا آل گیا اسی طرح پہلے اتنے بڑے بڑے آلے ہوتے تھے اب چھوٹا سا ہے اس طرح ماسکیں گئے ہی ہوئے ہیں اس سے ٹاپر کے میں ہمارے کان میں ترہ ترہ کی جو آلوں پاس آئے ہیں اس سے مریض کی راتوں کی نیند اور دن کا چین ہو جاتا ہے اس کو ہم کفٹی بس کر سکتے ہیں دوبارہ وہ ماشر میں اپنا اندام کرے ادربائی جس کو رات کو اپنیوڈیس کی وجہ سے وہ چیٹیں بھجتی رہیں اس کے کانویں اور تانہ ٹیٹن ہوں اگرے دنوں سے چھلنے کیا کام کرتے ہیں اس کے چیرے اور چیرے ہی اوراں ہوتا ہے پریشان سا لگتا ہے اس لئے میں آپ کو گھر پڑا کر دی ہمیں جب باقی چیزیں ہاتھ میں مکھا نہیں ہیں اس کے بجےے ایس ہی لگا دیا ہے چلنے پھر لیکنے میں وہ گتا گاڑی یا وہ بیل گاڑی یا وہ تانہ ختم ہو گیا ہے اب آپ کے پاس بہتر فسیلٹیز آگئی ہیں اسی طرح بجلی کے ساتھ اور جو فسیلٹیز آئی ہیں کہ کانوں کے ٹیسٹ بڑے چھے بڑی اعلیٰ قسم کی مشیدلی ہوتی ہے جو الیکٹرکلی چلتی ہے اندر سے سارا پتہ چل جاتا ہے کہ نرو ڈیفنس ہے کنڈکٹو ڈیفنس ہے کس قسم کا آپ کیا رہا پانا ہے اب اسی صحیح کی کامیواز کا شانشاہ ٹین ٹی میں اکثر مریجوں میں ہے جی اکتے شانشاہ ہوں بھی گیا لیکن جا کار بھی ڈوڑا ہو گیا آواز بھی کٹ گیا وہ جو ماسک ڈوائیز جاتے ہیں اسی میں اس کی ہیرنگ کو امپروب کرنے کی بھی کتی ہے فسیلٹی تو مریج کے دونوں کام ہو جاتے ہیں اکثر مریجوں میں دیکھا تو ان کا شانشاہ ٹین ٹی بھی ٹی ہو گیا ان کا سننا بھی بہتر ہو گیا تو دوبارہ ماشانا آپ نے کام پہ آگئے یہ چیزیں میں نے کہاں جانا پڑا واشنگٹر ڈی سی میں ہماری ورڈی انٹی کانفرنس کیونکو میں نے اکستان کو ریپیزنٹ کیا پھر یہ ہماری جو تھی بہت اچھی دلی کی جو کانفرنس تھی وہ تو کھر ایک لا جواب چیز تھی بڑے صغیر میں پانچ ہزار ڈاکٹر کبھی کٹھے نہیں پہتے ہیں انٹی کے پانچ ہزار مندے اشوکہ ہوتل جو لیا ہے سب سے بڑا ہوتل ہے اس کا اکھال ہے جب پانچ ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی کپیسٹی ہے وہاں پس میکسیم ٹاپک جو ہے وہ کانوں کے لیے تھے سٹیٹ آف ہارڈ لیکچ ہے ہر مدہ چاہتا تھا کہ ہم علم دیں ہمیں اس چیز کو چھپائیں نہ جی اس کیوں دوسرہ دستانی کے سنو ہمیں کو چیز پتہ چلتی ہم تم آپ کو شو ڈال کے بلاتے ہیں ہاں جی میں یہ دوائی نکھال لی جیسے ٹی بی کی دوائی نہیں تھی جب قائد اعظم ہمارے ایک مجھگانوں وہاں جو تھے ہم کو ٹی بی تھی تو ٹی بی کی دوائی نہیں تھی ٹی بی کی دوائی تو پانچ میں ففٹیز میں ان ہی ان کی ڈیتھ پارٹی سیلو میں ہوگی اب اس مانے میں صرف بریز کو سینٹونی بے ہی جاتے تھے اچھی خراغ ملے جیسے ان کو زیارت بے گیا گیا باکی بریز جو تھے ان کو مطر پہاڑی جو صحت حفظہ مطام اچھی خراغ اچھا محول دوائی کوئی تھی یہ باپ کو فیٹ اکتا تو میڈیسن ٹھکاریز آدم کی اپنی جو میسج تھی ان کو بھی ٹی بی تھی وہ بھی ٹی بی سے بچاری ان کی ڈیتھ ہوئی میں کیا کہوں جو انڈیا کیا پورے دنیا میں ٹی بی کی دوائی جو پہلی رفائی گیا ہے وہ فیفٹی سمائز ہے لیکن اب ماشاءاللہ سب سے آسان ہے ٹی بی کی حلاج نزدہ زکام سے بھی پر آسان ہے مللہ آرموس ٹی نائن پوائنٹ نائن پر سبزرٹس ہے تو اس لیے یہ کہہ ہوں گا کہ اس لیے اگر ہم نے ٹی بی کی حلاج کو بیتر کر لیا ہے تو یہ کان کا جو ٹو ٹو ٹا 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 ٹ ٹا 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 ٹ کہ بھئی آپ اپنے ملک میں لے جائیں وہ پانکستان بہت اچھا لگتا ہے مجھے اکسر لوگوں نے وہاں کہا کہ وہاں تو اللہ تعالی نے چاروں چیزیں چار موسم دی ہیں پہاڑ بھی ہے آپ کے پاس سمندر بھی ہے ریگستان بھی ہے یعنی وہ دیوری پیس پہنی میں کنٹری پاکستان کا ہونا جو ہے پتانا ہو فیس پیسی جامل نے کہا کہ میں کنگ ایڈر لڈیگر پالی سے ہوں وہاں بھی بڑی عزت ہے کیونکہ سارے زیادہ در کیمکورین ہیں جو ڈاکٹر وہاں اس وقت امریکہ میں ہیں وہ سارے کنگ ایڈر سے پاس ہوتے تھے ایک ایک ایسی ایسی ایف ایم بھی پاس کرتے تھے چلے جاتے تھے ٹھیک ہے انہوں نے جا کے ضرور بادلہ بھی بیتے ہیں انہوں نے پاکستان کا نام بھی روشن کیا اور امریکنز کو پتا چلا کہ پاکستان کچھ ہے پاکستان کی ڈاکٹر جو ہیں وہاں پاکستان کے شفیر ہیں یہ بار بار کہتا ہوں اور یہ سنے میں خاص طور پر آواز کا کامانہ اور شان شان ٹین ٹین اب ہم اس کے اوپر کافی حد تک ملزا کو بیتر کر سکتے ہیں تینکیو بیری بہت